آج پی ایم کسان سممان نتی کا یہ بہرد کارکرم کافی عرصے بعد فیجیکل روپ سے سمپن ہو پا رہا ہے پیدھان مدری جی نے کسان کے کھاتے میں پیسہ جائے یہ ہمیشہ سنشت کرنے کا پریاس کیا اور ورچول مارک کو کارکرم کے لیے اپنایا لیکن آج سب لوگ بڑی سنکھیاں میں دلی میں بھی اپستے تھے اور دیس بھر میں 732 کرسی ویجیان کے اندروں پر کسان چھڑے ہوئے پچاس ہزار پیکس پر کسان چھڑے ہوئے پچھتر کرسی ویشوی دھیہلوں میں کسان چھڑے ہوئے چھاتر جھڑے ہوئے آئی سی آر کے سب بھی سنسطھانوں میں یہ کارکرم سمپن ہو رہا ہے ایسے کل ملا کر دی کسان بھائیو آپ تک جو ہے کسانوں کو سول بھی اسٹرولمنٹ کا پیسہ مل گیا ہے یعنی اگر بات کی جائے یہاں پہ تو سبی کسان بھائیو کو اب تک جو ہے سولہ یعنی 32 جار روپے ان کے رقم آ چکی ہے اب یہاں پر بڑا اپ ڈیٹ یہ نکل کے آتا ہے کہ سول میں اسٹرولمنٹ تو جاری ہو چکی ہے بٹ سترمی اسٹرولمنٹ کا پیسہ کب جاری ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے پی ایم موندی نے کیا وڑا اعلان اور یہاں پر گوڈ نیوز نکل کر آ رہے ہیں سول میں کسٹ جو ہے وہ کسانوں کے ایکاونٹ میں آ چکی ہے اور یہاں پر نو کروڑ کسان بھائیو کے وینگ کھاتے میں جو ہے وہ پوری پوری سول میں اسٹرولمنٹ کے پیسے گئے ہیں اور کافی سارے کسان بھائی یہاں پر ایسے تھے جن کا رکا ہوا پیسہ تھا یا پھر اسٹرولمنٹ میں ڈال دیا گیا تھا تو ان کسان بھائیو کے وینگ کھاتے میں بھی پیسہ یہاں پر آ چکا ہے اور یہ کسٹ جو تھی سول میں اسٹرولمنٹ کا پیسہ تو جو تھا یہ مہراشت سے جو ہے وہ کسانوں کے وینگ کھاتے میں ڈالا گیا تھا اب یہاں پر بات آتی ہے سترمی اسٹرولمنٹ کی تو کسان بھائیو جلدی سے چلن کو کیجئے گا سسکرائب اور ویل آئیکن کو پریس کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں نیا افڈیٹ اور اجلدی ہی آپ کو ملے گی سترمی اسٹرولمنٹ کا پیسہ ہم آپ کو بتا دے جن کسان بھائیو کے فرم جلاش طرح پر یا تحصیل اس طرح پر ہے تو ان کسان بھائیو کے لئے بھی گوڈ نیوڈ ہے اور یہاں پر پیسہ ہو سکتا ہے ڈوال سرکار نے لیا وڑا فیصلہ پی ام کسان سمارے دی یوجنا کے تحت جو ہے کسانوں کو سیدھا بینیفٹ ملے گا دیکھنے کو بینک اکونٹ میں سرکار کا ڈوال یعنی ہاں پر آپ جو ہے وہ ڈوال فیصلہ ہونے والا ہے اور سولمی کسٹ جاری ہو چکی ہے اب سترمی کسٹ کی واریہ ہے اور یہ کسٹ کا ماننا ہے کہ یہ کسٹ کا پیسہ آپ کو ہولی کے اسپاس بھی مل سکتا ہے دیکھنے کو تو پی ام کسان سمارے دی یوجنا میں کافی بڑا بڑا اپ ڈیٹ بھی ہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور سیدھا بینیفٹ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بینک کھاتے میں دیکھنے کو ملے گا ویسے تو ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں کسان بھائیو پی ام کسان سمارے دی یوجنا کے تحت کسانوں کو اب تک سولمی اسٹورمنٹ کا پیسہ مل چکا ہے یعنی پورے پورے اگر بات کی جائے تو واتیس ہجار روپے کی سیدھے بینک کھاتے میں پہنچ چکی ہے اب یہاں پر بڑا سوال یہ آتا ہے کسان بھائیو کے لیے جو پندرمی اسٹورمنٹ سولمی اسٹورمنٹ کا پیسہ ریلیج ہو گیا اب یہاں پر سترمی اسٹورمنٹ کا پیسہ کب ملے گا بیسے تو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کسان بھائیو الکسن کی تیاری چل رہی ہے اور وارہ مارچ دو ہزار چوبیس سے جو ہے وہ یہاں پر ہو سکتا ہے بڑا فیصلہ جس سے کسانوں کو جو لاب ہے وہ بھی یہاں پر مل سکے اور سیدھا وینیفٹ ان کو یہاں پر وینک خاتے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بیسے ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں سرکار جو ہے کسانوں کے ہیت کے لیے کافی وڑی اہم یوجنا لے کے آئی ہے جس کا نام ہے پی ایم کسان زمانیدی یوجنا اس یوجنا کے تحت کسانوں کو پورے پورے جو ہے وہ دو ہزار روپے کی رقم جو ہے ان کے وینک خاتے میں ٹرانسفر کی جاتی ہے اور یہ یوجنا دو ہزار انیس میں لانچ کی گئے تھی اور یہ اہم پی ایم کی سب سے بڑی یوجنا ہے جس کے تحت کسانوں کو دو ہزار روپے کی رقم ملتی ہے تو یہاں پر کسانوں کو تو ملتے ہیں پیسے اور اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر بڑے بڑے افڈیٹ بھی آنے والے ہیں جس سے کسانوں کو اب جو ہے وہ دو ہزار روپے نہیں ہو سکتا ہے کہ چار ہزار روپے پورے بھارت میں ملنے والے ہو کیونکہ پی ایم کسان زمانیدی یوجنا کی سولمی کشت جاری کر دی گئی ہے اور یہاں پر ایک ایلانس بھی ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کسانوں کو جو ہے ان کی آئے میں دگنا ہو یعنی ڈبل ہو ان کی آئے اور آئے ڈبل ہونے کے کارن سے کسان بھائیوں کو یہاں پر ہو سکتا ہے سیدھا سیدھا وینیفیٹ وہ بھی ان کے وینک ہاتے میں کیونکہ یہاں پر سرکار کی اور سے جو ہے سولمی کشت جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے اٹھائیس پروری دو ہزار چوبیس کو تو یہاں پر اب پندرمی اور سولمی اسٹورمنٹ جاری ہونے کے بعد بات آتی ہے سترمی اسٹورمنٹ کی کیونکہ نیکش اسٹورمنٹ جلد ہی آپ کے وینک ہاتے میں آنے والی ہے اور یہاں پر گوڈ نیو جو آپ کو یہ ملے گی کہ اب کی واروی یہاں پر ایسا کوئی بھی کسان نہیں رہے گا جس کو پی ایم کسان یوجنا کا لاف نہ دیا جائے جیسے اب کی واروی سبی کسانوں کے خاتے میں سبی پیسے کسان بھائیو اگر بات کی جائے پی ایم کسان یوجنا کی تو اب تک کسانوں کو جو ہے وہ سولہ اسٹورمنٹ کا پیسہ مل گیا ہے یعنی بتیس ہزار روپے جو ہے ان کے اکونٹ میں آ چکا ہے اب یہاں پر بات آتی ہے کہ سترمی اسٹورمنٹ کا پیسہ کب ریلیج ہوگا تو ہم آپ کو آج یہ بھی بتائیں گے کہ یہ پیسہ کب تک آپ کے وینک خاتے میں آنے والا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اوپن کر رکھا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیسپ میں سب سے بڑی ڈی ویڈی اسکیم وری پی ایم کسان سمانی دی یوجنا یعنی جو پیسہ آپ کو یہاں پر دیا جاتا ہے وہ ڈی ویڈی کے مادیہم سے آپ کے وینک خاتے میں ٹرانسپر کر دی جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایم کسان سمانی دی یوجنا کی اس یوجنا کے تحت ڈیریکٹ وین فیٹری یعنی ڈی ویڈی کے مادیہم سے اب گیارہ کروڑ سے ادھک پاتر کسانوں کو تین کروڑ ہرکٹر کر چکے ہیں یعنی یہاں پر جو پیسہ ہے وہ کسانوں کے وینک خاتے میں آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیسپ کی سب سے بڑی ڈی ویڈی اسکیم پی ایم کسان سمانی دی یوجنا جو ہے وہ یہاں پر بن چکی ہے اور گیارہ کروڑ سے پاتر کسان ہے یعنی گیارہ کروڑ سے ادھک پاتر کسان پلیواروں کو تین لاک کروڑ کے جو ہرکٹر ہے یعنی جو پیسہ ہے ان کو یہاں پر بات آتی ہے کہ پی ایم کسان سمانی دی یوجنا کی جو سترمی اسٹورلمنٹ ہے وہ پیسہ کب ریلیز ہونے والا ہے اور یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کافی سارے کسان بھائیوں کو اب بھی پی ایم کسان سمانی دی یوجنا کا پیسہ نہیں ملا تھا یعنی نو کروڑ کسان بھائیوں کو ہی سولمی اسٹورلمنٹ کا پیسہ ملا تھا مگر یہاں پر ایک چیز اور بھی تھی جن کسان مائیو کا کافی سمیہ سے پیسہ روکا ہوا تھا تو ان کے وینگ خاتے میں جو ہے وہ پیسہ یہاں پر ٹرانسپر کر دیا گیا ہے تو یہاں پر اب بات آتی ہے کہ پی ایم کسان سمانے دی یوزنا کی سولمی کسٹ کب جاری ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ جاری ہو چکی ہے 28 فروری 2024 کو اب یہاں پر سترمی اسٹورمنٹ کی تیاری میں لگی ہے سرکار اور کسان کو ہوگا سیدھا وینیفیٹ ان کے وینگ خاتے میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں پی ایم کسان سمانے دی یوزنا میں کافی بڑے بڑے اپ ڈیٹ بھی آنے والے ہیں جس سے کسان کو سیدھا وینیفیٹ ہونے والا ہے اب بھی ہمیں کافی سارے کسان بھائیو کا کمنٹ بھی آیا تھا کہ سر ہمارا سب کچھ سہی تھا پھر بھی پیسہ نہیں ملا تو ایسے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسان بھائیو آپ کو بھی اس یوزنا کا لاب دیا جائے گا تو یہاں پر سب سے بڑی جو یوزنا ہے وہ پردھان منٹری کی پردھان منٹری شمانیدی یوزنا ہے اس کے تحت کسانوں کو سالانہ چھ ہجار روپے دیے جاتے ہیں اور کافی ساری سرکاریں کسانوں کو یہاں پر جو پیسہ ہے وہ چار ہجار روپے بھی دیتے ہیں یعنی جو سرکار ہے ان کو دو ہجار روپے جو ہے سرکار دیتی ہے اور دو ہجار روپے راج سرکار یہاں پر کسانوں کے وینگ خاتے میں ٹرانسپر کرتی ہے اب یہاں پر گیارہ کروڑ سے ادھک پاتر کسانوں کو تین کروڑ سے ادھک جو ہے لاب یہاں پر مل چکا ہے وہ بھی سیدھے وینگ خاتے میں کسانوں کے آ چکا ہے یہاں پر ویپس کی سب سے بڑی یوزنہ جو ہے وہ پیم کسان سمبانیدی یوزنہ ہے اس کے تحت کسانوں کو سیدھا وینیفیٹ آپ کے وینگ کھاتے میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ایک انمال ہے کہ پیم کسان سمبانیدی یوزنہ کی سولمی قسط کا جو انتجار کر رہے ہیں وہ اب جلدی ہی ان کے وینگ کھاتے میں ٹرانسپار ہونے والی ہے اگر آپ کے مند میں اور کوئی کنفیجن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے گا جس سے ہم آپ کی یہاں پر ہیلپ بھی کر سکے کسان بھائیو اب تک جو ہے کسانوں کو سولمی اسٹولمنٹ کا پیسہ مل گیا ہے یعنی اگر بات کی جائے یہاں پہ تو سبھی کسان بھائیو کو اب تک جو ہے سولہ یعنی بھتیس ہزار روپے ان کے رقم آ چکی ہے اب یہاں پر بڑا اپ ڈیٹ یہ نکل کے آتا ہے کہ سولمی اسٹولمنٹ تو جاری ہو چکی ہے بٹ سترمی اسٹولمنٹ کا پیسہ کب جاری ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے پی اے موندی نے کیا وڑا اعلان اور یہاں پر گوڈ نیوز نکل کر آ رہی ہے سولمی کسٹ جو ہے وہ کسانوں کے ایکاونٹ میں آ چکی ہے اور یہاں پر نو کروڑ کسان بھائیو کے وینگ کھاتے میں جو ہے وہ پوری پوری سولمی اسٹولمنٹ کے پیسے گئے ہیں اور کافی سارے کسان بھائی یہاں پر ایسے تھے جن کا رکا ہوا پیسہ تھا یا پھر اسٹوپ پیمنٹ میں ڈال جائے تھا تو ان کسان بھائیو کے وینگ کھاتے میں بھی پیسہ یہاں پر آ چکا ہے اور یہ کسٹ جو تھی سولمی اسٹولمنٹ کا پیسہ تو جو تھا یہ مہراشت سے جو ہے وہ کسانوں کے وینگ کھاتے میں ڈال جائے تھا اب یہاں پر بات آتی ہے سترمی اسٹولمنٹ کی تو کسان بھائیو جلدی سے چلن کو کیجے گا سسکرائب اور ویل آئیکن کو پریس کیجے گا کیونکہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں نیا افڈیٹ اور اجلد ہی آپ کو ملے گی سترمی اسٹولمنٹ کا پیسہ ہم آپ کو بتا دے جن کسان بھائیو کے فارم جلاش طرح پر یا تحصیل اس طرح پر ہے تو ان کسان بھائیو کے لئے بھی گوڈ نیوڈ ہے اور یہاں پر پیسہ ہو سکتا ہے ڈوال سرکار نے لیا بڑا فیصلہ پیم کسان سمار نے دی یوجنا کے تحت جو ہے کسانوں کو سیدھا بینیفٹ ملے گا دیکھنے کو بینک اکانٹ میں سرکار کا ڈوال یعنی ہاں پر اب جو ہے وہ ڈوال فیصلہ ہونے والا ہے اور سولمی کسٹ جاری ہو چکی ہے اب سترمی کسٹ کی واریہ ہے اور یہ کسٹ کا ماننا ہے کہ یہ کسٹ کا پیسہ آپ کو ہولی کے اسپاس بھی مل سکتا ہے دیکھنے کو تو پیم کسان سمار نے دی یوجنا میں کافی بڑا بڑا اپ ڈیٹ بھی ہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور سیدھا بینیفٹ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بینک کھاتے میں دیکھنے کو ملے گا ویسے تو ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں کسان بھائیو پیم کسان سمار نے دی یوجنا کے تحت کسانوں کو اب تک سولمی اسٹورمنٹ کا پیسہ مل چکا ہے یعنی پورے پورے اگر بات کی جائے تو 32000 روپے کی سیدھے بینک کھاتے میں پہنچ چکی ہے اب یہاں پر بڑا سوال یہ آتا ہے کسان بھائیو کے لیے کی جو پندرمی اسٹورمنٹ سولمی اسٹورمنٹ کا پیسہ ریلیج ہو گیا اب یہاں پر سترمی اسٹورمنٹ کا پیسہ کب ملے گا بیسے تو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کسان بھائیو الکسن کی تیاری چل رہی ہے اور وارہ مارچ دو ہزار چوبیس سے جو ہے وہ یہاں پر ہو سکتا ہے بڑا فیصلہ جس سے کسانوں کو جو لاب ہے وہ بھی یہاں پر مل سکے اور سیدھا وینیفٹ ان کو یہاں پر وینگ کھاتے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بیسے ہم آپ کو یہاں پر بتا دیں سرکار جو ہے کسانوں کے حد کے لیے کافی بڑی اہم یوجنا لے کے آئی ہے جس کا نام ہے پی ایم کسان زمانیدی یوجنا اس یوجنا کے تحت کسانوں کو پورے پورے جو ہے وہ دو ہزار روپے کی رقم جو ہے ان کے وینگ کھاتے میں ٹرانسفر کی جاتی ہے اور یہ یوجنا دو ہزار انیس میں لانچ کی گئی تھی اور یہ اہم پی ایم کی سب سے بڑی یوجنا ہے جس کے تحت کسانوں کو دو دو ہزار روپے کی رقم ملتی ہے تو یہاں پر کسانوں کو تو ملتے ہیں پیسے اور اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر بڑے بڑے افڈیٹ بھی آنے والے ہیں جس سے کسانوں کو اب جو ہے وہ دو ہزار روپے نہیں ہو سکتا ہے کہ چار ہزار روپے پورے بھارت میں ملنے والے ہو کیونکہ پی ایم کسان زمانیدی یوجنا کی سولمی کشت جاری کر دی گئی ہے اور یہاں پر ایک ایلانس بھی ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کسانوں کو جو ہے ان کی آئے میں دگنا ہو یعنی ڈبل ہو ان کی آئے اور آئے ڈبل ہونے کے قارن سے کسان بھائیوں کو یہاں پر ہو سکتا ہے سیدھا سیدھا وینیفیٹ وہ بھی ان کے وینک کھاتے میں کیونکہ یہاں پر سرکار کی اور سے جو ہے سولمی کسٹ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے 28 فروری 2024 کو تو یہاں پر اب پندرمی اور سولمی اسٹورمنٹ جاری ہونے کے بعد بات آتی ہے سترمی اسٹورمنٹ کی کیونکہ نیکش اسٹورمنٹ جلد ہی آپ کے وینک کھاتے میں آنے والی ہے اور یہاں پر گوڈ نیو جو آپ کو یہ ملے گی کی اب کی واروی یہاں پر ایسا کوئی بھی کسان نہیں رہے گا جس کو پی ایم کسانی اونچنک کا لاف نہ دیا جائے جیسے اب کی وار سبی کسانوں کے خاتم میں سبی پیسے